بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بریک سے پہلے کچھ کالز آ رہی تھی تو ایسے کرتے ہیں کالز کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں there were some calls before break we'll carry on with the calls انشاءاللہ and then we'll see how the program goes ahead پہلی کال کی طرف جاتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب میں نے آپ سے یہ مشروع کرنا ہے کہ ہم لوگ چار پانچ لیڈیز مل کے درود ایت کریمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ کیونکہ کووٹ کی ورہ جیسے اپنے اپنے گھر سے پڑھیں گے تو کیا ہم سب کو جس کو جب آسانی ہو وہ پڑھ لیں یا سب ایک وقت میں پڑھیں اور کون سا وقت بہتر ہے پڑھنے کے لیے اور جب دعا کریں تو سب اجتماعی دعا ہونی چاہیے یا انفرادی دعا بھی ہم کر سکتے ہیں آپ on the line رہی ہیں تو آپ کیا پڑھیں گے درود شریف اکٹھے نہیں ایت کریمہ میں آپ سے سوال ایک کروں کہ آپ اکٹھا کیوں پڑھنا چاہتے ہیں مطلب سوالاکھ دفعہ ہم لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایک انسان کے لیے ذرا مشکل ہوگا تو ہم لوگ سب مل کے پانچ چھے لیڈیز مل کے تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں میں آپ سے یہ عرض کروں کہ سوالاکھ اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کتنی دیر لگے گی ایک سوال کرتا ہوں آپ پانچ ہفتے لگ رہے ہیں پچیس ہزار دفعہ ایک ہفتے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو پانچ ہفتے میں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو پانچ ہفتے میں اگر اس طرح آپ ایک عورت پڑھتی ہے پھر پانچ ہفتے دوسری عورت پڑھتی ہے پانچ ہفتے دوسرے تو یہی اگر آپ خود اپنے طور پر پڑھتے رہیں اور یہ پچیس ہفتے تک تو اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ کہ جو پڑھنے والا ہے جس انداز سے جس ہمدردی سے جس پیار سے آپ پڑھیں گے آپ کے لیے دوسرا اتنی ہمدردی سے نہیں پڑھتا نمبر ون نمبر دو پانچ ہفتے کے بعد آپ آرام سے پہت جائیں گے لیکن اگر آپ پچیس ہفتے تک اس کو پڑھتے رہے تو آپ کو عبادت کے اندر اور زیادہ مشغولیت رہے گی دو باتیں تو اس لیے ان چیزوں کے اندر انشاءاللہ میں اور بھی تھوڑی سی تفصیل سے بات کروں گا لیکن آپ سے اس لیے میں یہ سوال کر رہا تھا تاکہ سوال کے بعد آپ کی ذہن کے اندر یہ باتیں ڈال دوں ٹھیک انشاءاللہ آپ سنتے رہیں دیکھتے رہیں انشاءاللہ نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انفرادی مطلبی کھٹتے ہیں مطلب نہیں پڑھنا چاہیے that's correct بالکل یہی بات ہے آپ اپنے طور پر انفرادی طور پر پڑھیں اور انفرادی طور پر پڑھنے کے بعد انفرادی طور پر دعا کریں اللہ رب العزت آپ کو آپ اپنے آپ سے بہتر جانتے ہیں یعنی آپ جتنے آپ نے آپ کو جانتے ہیں اس سے بہتر اللہ رب العزت آپ کو جانتے ہیں اور جتنے اخلاص کے ساتھ آپ پڑھیں گے مگر جو لوگ شامل ہیں اس میں ان کے بھی سب کے مسائل تقریباً ایک جیسے ہیں تو سب ہی لوگ پڑھنا چاہتے ہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن ان کو اپنے مسائل کے لیے پڑھنے دو آپ اپنے مسائل کے لیے پڑھو ٹھیک ہے کہ نہیں انشاءاللہ بہتر دیکھتے رہیں عیت کریمہ مسائل کو حل کرنے کے لیے بہتر ہے اللہ رب العزت نے منشاءاللہ میں اس کی اوپر بات کروں گا اللہ رب العزت نے مختلف آیات کے اندر مختلف صورتوں کے اندر صفتیں رکھی ہیں کہ ان کے وجہ سے اللہ رب العزت پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور کرتے ہیں تو یہ جو آیت کریمہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں بلکل اس کو پڑھنے سے علماء نے اور بزرگان دین کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سے مصیبتیں ٹال دیتے ہیں لیکن ہمیشہ اس کے اندر میں عام طور پر کرتا ہوں کہ بجائے دوسروں کو دینے کے آپ خود پڑھو دیر ضرور لگے گی لیکن جو ہی آپ شروع کریں گے میرے رب کو پتہ ہے کہ آپ یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں اس کو آپ لاکھ مرتبہ یہ سوہ لاکھ مرتبہ یا دس لاکھ مرتبہ جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ آپ کی نیت یہ ہے تو جو ہی آپ نے شروع کی کیا پتہ اللہ رب العزت کو آپ کی ادا پسند آ جائے اور جو آپ آخیر میں دعا مانگنے والے ہیں اور اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کیا مانگنے والے ہیں ہمیں تو پتہ ہے ہمارا یقین ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنی بھی چیزیں ہیں مانگنے والے ہیں کہ آپ پتہ اللہ رب العزت کو آپ کی یہ ادا پسند آئے اور وہ دعا شروع سے قبول آپ کے حق کے اندر کر دے تو اس لیے آپ اپنے طور پر پڑھتے رہیں اپنے طور پر اور جب بھی آپ پڑھیں یہ نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں کہ میرے دس ہزار ہو جائے ہر مجلس کے بعد آپ دعا کرتے رہیں صرف آخیر تک دعا کو نہ چھوڑ دیں کیونکہ جتنی بھی نیک آمال ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایات دی تھی کہ جب جب بھی تم نیک عمل کرو اس کے بعد فوراں تم دعا کیا کرو بہتر ایسے کرتے ہیں اگلی کال کی طرف جاتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کون بات بھائی یونس بھائی یونس بھائی نائش برمی گم بھائی نائنٹی واuko ہو گیا جی اور اس وقت میں چھوٹا تھا اور آپ لوگوں نے بڑے پیار محبت کے ساتھ وہاں پیش آئی تھی تو اب تو میرے خیال میں کتنے سال ہو گئے منداز رکھا تیس سال تو ہو گئی تقریبا جی 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 تو دیکھو جی بڑے عرصے کے بعد آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی نائس ٹو ہیئر فم یو وہاں چھوٹا سا فورتکازہ جو تھا آئے مجھے ابھی بھی یاد ہے اور انشاءاللہ تھوڑے سے اس کے واقعات بھی عجیب عجیب سنائیں گے تو لیکن سب سے پہلے پوچھنو آپ خیریت سے ہیں جی سب خیریت ہے بچے بھی سب خیریت ہے ماشاءاللہ میں میں نے آپ سے دو تین مطبع بات تو کیا ہے جی جی آپ کے پرگرام میں ہاں جی جی باتو عبدالحبید ذرا بیمار ہے مجھ کے لیے دعا کرنا پلیز ضرور انشاءاللہ بہتر آپ نے بتایا تھا کہ ہم کیا کہتے کوئی بات کریں گے پورٹوگرل کی جی جی تبھی بات تو نہیں ہوئی ہاں صحیح 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 آنی شاہ بھی ماشاءاللہ اس کے دو بچے ہیں مرے ہو گئے ٹھیک ایک حلیمہ ہے وہ دوسرا حسن ہے ٹھیک ٹھیک اور چھوٹی ممی کا بھی دو بچے ہیں ایک لرکا ہے ماشاءاللہ حمزہ ہے اور دوسری کے فاطمہ ہے جی 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 اللہ تعالی ان سب کو صحت دے ہوئے اللہ تعالی ان کو دین پر استقامت رکھے اور اللہ رب العزت ہم سب کو آپس میں پیار محبت جو ہے وہ رکھے اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پہلے بھی فون کیا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے یہاں ریڈیو ٹی وی سٹیشن کی اوپر جی تو یہ ایک سوال ہے مولانا جی جی ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ اس کے ایک ویراؤس ہے مگر کسی کو اس نے رینٹ پہ دیا ہے کیا ہوتا ہے ویراؤس ویراؤس اچھا مگر اوہ آدمی نے وہ ویراؤس لے کے اس میں چورچ بنا دیا ہے اوہو ہاں تو ابھی وہ نکلتا نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کیا کرے اوہ ہاں 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 جی ٹھیک ہے وہ اس ملک کے اندر ہے یا وہاں پورچگل کے اندر نہیں پورچگل کے اندر اچھا پورچگل کے اندر ٹھیک انشاءاللہ ہو جائے رہی ہی تو وہ پھر کہتا ہے کہ کیا یہ پیسہ اس کا رینٹ کا حلال ہے حرام ہے میں بولا چلو میں بولا میں کو فون کر کے پوچھ لوں گا ٹھیک انشاءاللہ آپ سنتے رہیں انشاءاللہ دیکھتے رہیں اور ضرور میں انشاءاللہ اس کی اوپر عرض کروں گا اور سب فیملی کو میرے طرف سے بہت سلام دینا اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں مولانا صاحب الحمدللہ اللہ کا شکر ماشاءاللہ مولانا صاحب میرے دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے نمبر ایک تو یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نماز جب شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ پڑھنے سے پہلے ہم بسم اللہ حاؤس بلہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا پہلی رکات ختم کر کے جب دوسری رکات کے لیے اٹھتے ہیں یا تیسری کے لیے اٹھتے ہیں تو ہر رکات میں پھر الحمدللہ سے پہلے اور کل ہو اللہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے ٹھیک انشاءاللہ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے تو سجدہ صاحب کرنے کے لیے ہم آخری رکات میں کہاں تک پڑھیں گے اب دوہو ورسولو تک پڑھیں گے یادرو شریف اور دعا پڑھ کے پھر ہم سلام کر کے اور اپنے پھر دوبارہ سے اتحیات سے شروع کریں گے اور پھر اپنی نماز ختم کریں گے کیسے کہاں تک پڑھیں گے ہم ٹھیک انشاءاللہ بہتر شکریہ ضلو اس سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ ایسے کرتے ہیں ان سوالوں کی جواب دے دیتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کتنا وقت باقی ہے اگر وقت ہوا تو باقی کولوں کی طرف جائیں گے بھائی کمران آپ نے سوال کیا کہ مغرب کے وقت کے بارے میں اور آپ نے پوچھا کہ مغرب کا وقت آپ نے سنا ہے تقریباً گھنٹا ہوتا ہے تو آپ نے صحیح سنا that's right کہ کافی عرصہ پہلے کئی سال پہلے علماء نے یہ اندازہ رگانے کے لیے کہ مغرب کے بعد عشاء کا وقت کتنی دیر تک باقی رہتا ہے یعنی مغرب کا وقت کتنی دیر تک رہتا ہے عشاء کہ وقت داخل ہونے سے پہلے تو اگر بالفرض for example آج کل ساڑھے پانچ بجے اگر مغرب ہوتی ہے ابھی فیبروری کا مہینہ چل رہا ہے درمیان میں ساڑھے پانچ بجے اگر مغرب ہوتی ہے تو مغرب کا وقت کب تک شروع ہوتا ہے اور اس کی وجہ اس لیے کہ کچھ لوگ پھر عشاء کو ذرا جلدی پڑھنا چاہتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ مولانا یوسف مطالع رحمت اللہ علیہ جو دعلوم بری کے پرنسپل بھی تھے تو وہ بھی اس گروپ کے اندر شامل تھے مولانا لطف الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہاورڈ سرید مسجد کے امام وہ بھی تھے اسی طرح مولانا عبد الرشید ربانی صاحب دامت براکاتہم وہ بھی اور اس طرح باقی علماء تو اس وقت انہوں نے یہ اور وہ پرانے علماء تھے ان کو تجربہ تھا سورج کے اوپر نیچے ہونے کا اس کے جو مختلف رنگ ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان ہندوستان سے یہ علماء آئے ہوئے تھے اس ملک کے اندر سیٹل ہونے کے لیے تو ان کو ان ملکوں کا اور دیہاتوں کا تجربہ تھا تو یہاں پھر وہ پہاڑیوں کی اوپر گئے اور کیونکہ پہاڑیوں کی اوپر اندیرہ ہوتا ہے وہاں لائٹنگ نہیں ہوتی یہ جو آرٹیفیشل لائٹنگ ہوتی ہے یا آپ کی سٹریٹ لامس وغیرہ اس کی وجہ سے صحیح سورج کے غروب ہوتے وقت اور پھر سورج کے بعد جو سفیدی آتی ہے یا جو احمریت یعنی ریڈ پن آتا ہے اس تمام کو دیکھنے کے لیے کیونکہ شریعت کے اندر ان تمام کو دیکھنا پڑتا ہے مغرب اور عشاء کے وقت کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے تو اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مغرب کا تقریبا ایک گھنٹے کا وقت ہے تقریبا اور پھر ایک گھنٹے کے بعد آپ کی عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے یہ الگ بات ہے پھر بعد میں علماء آئے اور انہوں نے اپنے پھر وہ ڈگریز وغیرہ شروع کیے تھے تو اس لحاظ سے مغرب کا تقریبا ایک گھنٹے کا وقت ہوتا ہے تو ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ مغرب پڑھ سکتے ہیں اور پھر وہ قضاء نہیں ہوگی اور اگر آپ کو عشاء پڑھنا ہے تو ایک گھنٹے کے بعد پھر آپ کی عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے مغرب time it lasts for approximately and I use the word approximately one hour and after one hour then عشاء صلاح time begins so for example nowadays if مغرب time begins at half past five in the evening so we will say that from half past five until half past six that is all مغرب time although it's recommended that you pray مغرب as soon as possible but there are times when a person due to many things can't personal circumstances external circumstances can't pray صلاح straight away as soon as the time begins so the question normally is until what time is مغرب still مغرب and it's not قضاء that means we haven't missed it and the answer is within one hour that will be the allocated time for مغرب ایک گھنٹے کے اندر اگر آپ پڑھ لیں اگرچہ بہتری ہے کہ مغرب کو جتنا جلدی ہو سکے غروب کے بعد اول وقت کے اندر اس کو ادا کرنا چاہیے مستحب یہ ہے لیکن بعض وقت کسی وجہ سے انسان سے اگر تاخیر ہو جائے تو مغرب ایک گھنٹے تک پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک گھنٹہ جب پورا ہو جائے when one hour completes after مغرب پھر وہ عشاء کا time داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اپنی عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں اور اس میں خاصتا جو ہماری مستورات ہیں especially for the ladies for the females کہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ عشاء کو اول وقت کے اندر پڑھ لیں many of them they try to pray their عشاء صلاح in the beginning time so they don't miss it تو اس کا یہ ہے کہ مغرب کے ایک گھنٹے کے بعد تھوڑی دیر جب گزر جائے آپ اپنی عشاء کی نماز ادا کر لیں so that's that's what you can do باقی آپ نے یہ جو بات کہی تھی کہ ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں چار پانچ عورتیں تو مختصر طور پر تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ میری رائے اس کے بارے میں کیا ہے i've explained what i think کہ آپ اپنے طور پر پڑھتے رہو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بہت وقت لگتا ہے کہ اگر ہم نے اکھٹھا پڑھ لیا تو ہم پانچ شے عورتوں کی اوپر یا پانچ شے آدمیوں کی اوپر ہم اس کو تقسیم کر دیتے ہیں کچھ اس کو دے دیا کچھ اس کو دے دیا اور چند دنوں کے اندر یا چند ہفتوں کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن بھائی یہ کوئی آپ کے مونڈوں کی اوپر بوجھ ہے کہ آپ اس کو جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں یا یہ عبادت ہے اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ جتنی دیر تک یہ عبادت میرے سے ہوتی رہے یہ آپ خوش نہیں ہوتے کہ پانچ ہفتے کے بجائے پچیس یا بیس ہفتے آپ کی زندگی کے اس کی اوپر اچھے کام کی اوپر اللہ کی آیت کی اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر دین پر آپ کا کام لگے رہے گا یہ اسی کی مثال ہے جیسے بعض لوگ وہ پورے قرآن کریم کا ختم کرنا چاہتے ہیں اس کو دو سے پارے دے دیئے اس کو ایک پارہ دے دیا اس کو تین سے پارے دے دیا خود ایک پڑھ دیا اور کہتے ہیں بھائی ایک دن کے اندر ہم ختم کر لیتے ہیں بھائی وہ ختم ہے میں نہیں کہتا ہوں وہ غلط ہے وہ ہے لیکن دیکھو نا ان کے پڑھنے کے اندر آپ کے والے سب فوت ہوئے ہیں یا آپ کے بھائی یا آپ کی والدہ یا آپ کے بیٹا یا بیٹی فوت ہوئے ہیں آپ پڑھیں گے جس درد دل سے جس اخلاص کے ساتھ جس پیار محبت کے ساتھ آپ پڑھیں گے وہ دوسری تو نہیں پڑھیں گے وہ تو فٹ و فٹ پڑھیں گے پتہ نہیں کوئی پڑھتا بھی ہے بعض لوگ تو اللہ معاف کرے آج کل کے حالات کے اندر فون کرتے ہیں بھائی آپ کو دو سے پارے اٹھاروہاں اور انیسوہ پارہ انہیں کہا بلکل ٹھیک ہے دوسری دن بھائی پڑھا تھا پڑھ لیا پتہ نہیں پڑھا بھی ہے وقت حالات اس طرح ہیں تو اس لیے آپ دوسروں کو دینے کے بجائے آپ خود پڑھو اور پھر ہر مرتبہ جب بھی آپ کوئی نیک عمل کرو آج بھی آپ نے کوئی بھی تلاوت کی کوئی بھی چیز آپ نے پڑھ لی تو اس کے بعد فوراں دعا کرو یہ کیا کہ آخی تک اندزار کریں گے اس وقت بھی دعا کر لینا لیکن اب بھی آپ اپنے عامال کے بعد دعا کر سکتے ہیں اور باقی یونس بھائی آپ نے پوچھا ویر آس کے بارے میں تو چونکہ ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہو گیا ہے چاہے اس ملک میں ہو یا اس ملک کے اندر ہو یو کانٹ بریک تا کانٹریکٹ کیونکہ آپ نے تو وہ بیلڈنگ دے دی تھی کہ یہ بیلڈنگ ہم آپ کو استعمال کے لیے دیتے ہیں تو اب اس کانٹریکٹ کو توڑ نہیں سکتے ہاں اگر وہاں کوئی کلوز لکھا ہوا تھا کہ آپ اس بیلڈنگ کو صرف اس اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو اس کانٹریکٹ کے ماتحت آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے تھا آپ کو سامان کے لیے یا فلان چیز کے لیے یہ ویر ہاؤس دیا تھا آپ نے وہ کانٹریکٹ توڑ دیا تو اب ہمیں اپنا بیلڈنگ ہمیں اپنی بیلڈنگ واپس چاہیے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اگر کانٹریکٹ نہیں ٹوٹا تو آپ ان کو نہیں اب آیا کہ آیا یہ گناہ ہے یا نہیں تو بھائی آپ نے تو اچھی نیت سے اس کو دیا تھا you gave it with good intention اور آپ نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس کو چرچ کے طور پر استعمال کریں اب اگر انہوں نے غلط طریقے سے استعمال کیا تو آپ کو انشاءاللہ کیونکہ آپ اس کانٹریکٹ سے نکل بھی نہیں سکتے آپ اس کانٹریکٹ سے نکل بھی نہیں سکتے اور آپ نے جب دیا تھا تو اس وقت آپ نے اچھی نیت سے دیا تھا تو آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ جب کانٹریکٹ ختم ہو تو اس کے بعد پھر آپ ان کے ساتھ یہ بات کر لیں کہ اس کے بعد ہمیں اس کیلئے دینا ہے نہیں دینا ہے جو کہ بھی تیسری بات اس کے جو آمدنی ہے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے کیونکہ آپ نے اس کو اچھی نیت سے دیا تھا اور آپ کے دل کے اندر نہیں تھا کہ آپ وہ آگے اس کام کے لیے استعمال کریں گے اور باقی آپ نے جو سوال کیا تھا کہ الحمد و شریف سے پہلے بسم اللہ پڑھنا تو الحمد و شریف یہ صورت ہے اور ہر صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے اگر کوئی شخص پڑھے تو اس کو ثواب ملے گا نہ پڑھے تو گناہ نہیں ملے گا اسی طرح صورت پڑھنے سے پہلے قلوہ اللہ و حد جیسے آپ نے مثال دی اس صورت سے پہلے یہ اور کوئی صورت اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے اگر بالفرض کسی سے چھوٹ گیا تو گناہ نہیں ملے گا سجد سحو نہیں ہوگا لیکن اگر پڑھ دیا تو انشاءاللہ ثواب ہوگا اور باقی سجد سحو کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ کہاں تک پڑھنا ہے اور باقی آپ نے کہا کہ پورچیکل کے کچھ لطیفے تو انشاءاللہ ضرور جب یاد آئے گا تو ابھی تو وقت مختصر ہے نیکس ٹائم آپ کو کچھ لطیفے سنائیں گے کچھ باتیں سنائیں گے عجیب عجیب انسان کے زندگی کے ایکسپیرینسز واقعات بڑا سیکھنے کو ملا اس کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلا آله وصحابی اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم ربنا غفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا قلنا للذین آمنوا ربنا انك رأف الرحیم یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو یا اللہ تو دور فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعائیں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیلی رضا مندی ہے یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما سبحان ربک رب العزت یما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الرحمن میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضلداد اور ہمارا یہ پروگرام ایوری منڈے اور چوز ڈے لائف ہوا کرتا ہے اور باقی ہفتے میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے خود بھی دیکھئے دوسروں کو بھی بتلائیے اسی کے ساتھ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ